جو بچپن ہی سے احساسات کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا بچیوں کے کہ بیٹے کو افضل سمجھتے ہیں بیٹی کو جو ہے گھٹیا سمجھتے ہیں اس قدر نائنصافی اس قدر نائنصافی اسی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے اسی ماں کے رحم میں بیٹے نے بھی پروش پائی ہے بیٹی نے بھی پروش پائی ہے ماز و کم مباز قرآن کہتا ہے تم سب ایک دوسرے میں سے ہو کوئی افضل نہیں کوئی گھٹیا نہیں اللہ تعالی نے اللہ کے نبی نے کسی بیٹے کی پروش پر کوئی حجر و سواب نہیں بتایا ہاں دو یا تین بیٹیوں کو پال پوس کر تہذیب سکھا کر تھی ان کی شادی کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا جنت کی زمانت اللہ تعالی دے رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے زیادہ محبوب انسان حبیب اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کو اللہ نے بیٹے نہیں دیئے دیئے بھی تو لے لیئے بیٹیاں دیں چار بیٹیاں دیں اور کتنی محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے خاص طور پر حضرت فاطمہ سے وہ تو آپ صیرت میں پڑھئے کتنی محبت کس قدر محبت سب سے چھوٹی تھی انشاءد اس لیے مہارات پہلی بات تو یہ ہے بچپنی سے وہ نامہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بچیوں بچیوں کے ذہنوں پر کہ ہم کوئی بھٹیاں ہیں ہمارے بھائی بڑیاں ہیں ہمارے والدین جو ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے نہیں کرتے پھر شادی میں اکثر اور بیشتر لڑکیوں کی مرضی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا ہے یہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کے عزم کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کوئی شادی نہیں ہو سکتا زبردستی وہ بھیڑ بکریہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ چاہ آپ نے بیچ دیا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ ضرور ہے کباری بیٹی ہے تو سسرہ آپ نے پوچھا اور وہ خاموش رہی بس یہ بھی کافی ہے البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی صحیبہ ہے جس نے پہلے نکاح ہو گئی یا تھا بیوہ ہو گئی یا پہلے شادی تھی دیکھ کھلا لے لی طلاق لے لی یہ طلاق ہو گئی اس کو تو کہنا پڑے گا کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر میری فلانشہ سے شادی کر دی جائے اس کے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا پھر ان سب کے اوپر سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ظلم یہ تو اللہ تعالی آپ کو توفیق دے تو دوسرا رکو سورہ نساء کا پڑھیں کتنی تاقید کے ساتھ احکام آئے ہیں وراثت کے وراثت چاہے زیادہ مال کسی نے چھوڑا ہو چاہے تھوڑا سا چھوڑا ہو لیکن وراثت کے احکام جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہوگا نصیبا مفروغا یہ اللہ کی طرف سے حصے ہیں جو مقرر کر دیئے گئے ہیں کون ہے جو بیٹیوں کو دینے کو تیار ہو اور بہنوں کو دینے کو تیار مجھے تو حیرت ہوئی تھی مالہ کند میں آپ کو معنوم ہوگا ایک دفعہ بڑی تحریک چلی تھی شریعت کے نفاظ کی مولوی صوفی محمد صاحب پڑھے نیک آدمی ہیں بہت اس میں کوئی شک نہیں اسی ہزار کا بجمہ لے کر جنوس لے کر وہ چل پڑے تھے اسلام آباد کی طرف لیکن یہ تو اسی ہزار کو مالہ کند سے لے کر اور دریائے تک تک تو پہنچ گیا تھا اللہ کا بندہ اکسی ہزار کا تاولہ وہاں روکا گیا لیکن ان سے بھی جب میں نے جا کر بات کی کہ مولانا شریعت آپ نافذ کروانا چاہتے ہیں لیکن کیا آپ بچیوں کو بھی ذراست کا حق دینے کو تیار ہیں یہ تو رواج کا معاملہ ہے میں نے کہا اگر یہ رواج کا معاملہ ہے تو بات کسی سے بھی رواج کی ہے پھر شریعت بدل چکی ہے اب شریعت کا رواج نہیں رہا ساری شریعت چھوڑ دی جا لیکن انہوں کی نیکی کی بات ہے یہ کہ پہلے توجہ کبھی ان کی عدم نہیں ہوئی لیکن میری یہ بات جو ہے ان کو لگ گئی ان کے دل کو اگلی مرتبہ جب ان سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ اب میں نے بیعت لینی شروع کی ہے لوگوں سے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی حق دیں گے وراثت کے اندر تقسیم کر کے دیں گے حصہ لیکن یہ کہ اس وقت تک انہوں نے کہا تھا ابھی کل اٹھائی ساتھ جو نے بیعت کی ہے وہ اسی ہزار سے بیعت یہ لینی آسان کام نہیں ہے اسی ہزار کو جوش دلا کر شریعت کے نام پر لاکر ٹکرا دینا یہ آسان کام ہے لیکن اسی ہزار سے یہ بیعت لینا کہ پورے شریعت پر عمل کریں گے یہ بہت مشکل ہے یہی تو بجے ہے ہمارا قافلہ اگر سستگام ہے تو کیوں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میدان میں آنے سے پہلے پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کرو پھر باہر نکلو اپنی معاشر اور اپنی معاشرک پر اسلامی شریعت نافذ کرو پھر باہر آ کر اسلام کا نعرہ لگانے کا تمہیں حق پہنچتا ہے ہمارا نہیں اگر تمہاری اپنی ذات پر دین نافذ نہیں چہرے پر بارہ بجے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ کی نبی کی سنت کا کہیں آثار دور دور تک ندر دا آ رہے ہو روزانہ پھاوڑا چلا رہا ہو عالمی نبی کی سنت کے اوپر شیر کر رہا ہو اور پھر وہ کہے میں اسلام جاتا ہوں بھائی اللہ کے بندے پہلے ذرا یہ کمی پوری کر لے اور اگر تیرے کاروبار میں کوئی حرام شیع ہے تیری معاشر میں کوئی حرام شیع ہے کوئی سعودی معاملہ کیا وہ ختم کر اس کو اللہ کے بندے بینک کی سرویس کر رہا ہے چھوڑ اس کو اگر یہ کام کر لو بے پردگی اخیار کی ہوئی ہے اللہ نے تو پردہ سکھایا ہے اللہ کے نبی نے پردہ سکھایا ہے شریعت اسلامی نے پردہ رکھا ہے مردوں اور عورتوں کا اختلاف پسر نہیں ہے اس پر عمل کرو پھر آنا میدان میں پھر دوسروں کی غلطی جو ہے بتانا اس کو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو مشرف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو فلاں تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو نواز شریف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنے اوپر اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا وہ واقعہ کہ انہوں نے بتایا بعد میں وہ بھی آگئے ہوں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے لیکن جب میں ملاتا تو انہوں نے کہا تھا اب اس نے اٹھائی ساتھ بھی انہیں بیٹھ گئے بہرحال عورتوں کا ایک حق ہے جو حضور نے بیان فرمایا اور قرآن مجید نے بیان کیا عاشروہن بالمعروف عورت کا اکرام ہو بیٹی کی حیثیت سے بھی بہن کی حیثیت سے بھی بیوی کی حیثیت سے بھی اور ماں کی حیثیت سے تو سمجھو کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قرنوں تلے الجنتو کہتا اخدام الامہات فرما رہے محمد الرسول اللہ ساتھ رکھا لہذا اکرام عورت کا اکرام عورت کی حیثیت بیٹی کی حیثیت سے بھی بہن کی حیثیت سے بھی بیوی کی حیثیت سے بھی اور ماں کی حیثیت سے بھی عاشروہن بالمعروف اپنی بیویوں کے ساتھ رہو بھلے طریقے پر نیک طریقے پر اچھے طریقے تھے حضور نے یہاں تک فرمایا خیاروکم خیاروکم لے اہلیکم وانا خیرکم لے اہلیکم دیکھو مترمانوں اے میرے صحابیوں تم میں سے بہتر لوگ ہوئے ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہیں نرمی کرتے ہیں عورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا ایک مرتبہ سواری تیز دوڑا رہے تھے جو بھی اوٹ کو لے کے جانے والے تھے جبکہ حودج میں کچھ خواتین سوار تھے خودوں نے فرمایا دیکھو یہ نگینے ہیں جو سوار ہیں ان کو زیادہ دھکے نہ لگوا تیز تیز امٹ چلا کر ان کے ساتھ درب نہیں ہو ان کے ساتھ دیکھیں کی جائے ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو مارک پیٹ کا کیا سوار معاوذ اللہ سبح معاوذ اللہ ان کے ساتھ جو ہے آشرون بالمعروف بھلے طریقے پر گزارہ کرو یہاں تک فرمایا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تمہاری بیوی جو ہے تمہاری نگاہوں سے گر جائے اب آپ کے دل میں اتنی محبت نہیں رہی لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پہلو ایسا ہو تلاش کرو کوئی پہلو ایسا ہو بہتری کا کہ جس کی وجہ سے تلاش کر کے اس کو اپنی نگاہوں میں مرکوز کر لو تاکہ تمہارے دل میں اس کے لیے محبت دوبارہ اثرت ہو اس پہلو کی وجہ سے جو تمہاری نگاہ سے اوجل تھا وہ اچھائی اس میں ہے سیرت کی اچھائی ہے سورت بہت اچھی نہیں اللہ نے سیرت اچھی نہیں دیئے جو کچھ دیا جو اچھائی ہے جو بھلائی ہے اس کو تلاش کرو نگاہ کو وہاں پر جباؤ تاکہ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا جی ہلو اسلام علیکم جی واریکم اسلام فرمائیے جی حضرت صاحب آپ کو بہت بہت سلام اور مجھے حضرت صاحب سے صرف یہ کی سوال پوچھنا تھا کہ حضرت صاحب میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ سہولت دیئے سب سے زیادہ عزت دیئے اور کسی مذہب میں اتنی نہیں دی جتنی اسلام نے دیئے عورتوں کو مگر حضرت صاحب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نہیں کر پاتے جیسے کہ آپ دیکھئے رمضان میں بہت سے ایسے روزیں ہوتے ہیں ہم سے چھوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کہ پھر ہم اس کا کفارہ تو مطلب اس کا وہ تو ادا کرتے ہیں مگر وہ بات تو نہیں آتی تو حضرت صاحب ہم اپنی عبادات کو اور ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں اور پچھلی دفعہ جب آپ نے کشکولے معرفت کیا تھا اس میں آپ نے آخری ٹوپک میں جو عورتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ اتنی ساری آپ نے بتایا تھا کہ شب مراج بھی اتنا ان کو اس طرح اس طرح عذاب ملتا ہے تو حضرت صاحب پھر ہم اس طرح ان چیزوں سے کیسے بچیں ہم دیکھیں ہم در میں عورتیں ہوتی ہیں ہم کام نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے باہر جانے کا وہ ترہ وہ نہیں ہوتا ہم صدقہ کیسے دیں ہم خیرات کیسے دیں مطلب ہماری عبادات کے اندر ہمارے اس کے اندر وہ کس طرح سے ایسے مزید اضافہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں اور اللہ کے قریب زیادہ سے زیادہ پہنچ سکیں بہت شکریہ یہ خواتین کی رکاوٹوں کی بات اصل میں خواتین تو اللہ کے بہت قریب ہیں اللہ نے خواتین کو ان کے زوف اور کمزوری کے لئے سے اپنے قریب رکھا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ اس بیٹے کو کہ جاؤ اپنے باپ کا مددگار بن جاؤ اور کہتے ہیں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو حدیث میں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جاؤ میں اب تمہارے باپ کا مددگار ہوں یعنی بیٹی کو اتنا عزاز دے بیٹے کو تو خود مددگار بنا دی اب اببا کے بازو بن جاؤ لیکن بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں اب اس باپ کا مددگار میں خود ہوں کیونکہ اس کے گھر میں بیٹی آئی ہے تو بیٹی اللہ تبارک و تعالی کے نظر میں اتنی بڑی نعمت ہے اس لئے یہ قدیس میں آتا ہے کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے نعمت اس لئے فرمایا کہ نعمت کا جب شکر کرو گے تو اس کا نفع ملے گا شکر نہیں کرو گے تو دیارہ اس کی سزا ملے گی اور رحمت ہے ایسی چیزیں شکر کرو نہ کرو اس بیٹی کی وجہ سے اس گھر پہ اس گھرانے پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں اللہ نظر شفق سے اس گھر کو دیکھتے رہتے ہیں تو عورت تو پہلی اللہ کے بہت قریب ہے عورت کو بس اب جذبہ ہی چاہیے تو یہ جو کورن ہے کہ ہمیں پانچھے دن چھوٹ جاتے ہیں روزے نہیں رکھے جاتے ہیں اس کورن پر ہی اللہ وہ نواز دیتے ہیں جو روزے رکھنے پر ہی ملتا کتنی عورتیں جو ان کی نوازیں چھوٹ جاتی ہیں وہ بیچہ ترپتی ہیں ذکر کرتی ہیں لیکن وہ جو چھوٹی ہیں نوازیں کیونکہ وہ اللہ کی طرح سے چھوٹی ہیں تو ان کی عبادت اطاعت یہی ہے کیونکہ عبادت اللہ کے عمر کے نیچے آنے کا نام عبادت ہے اللہ کے عمر کے نیچے روزہ آ گیا تو عبادت بن گیا اور اگر اللہ کے عمر سے ہٹ جائے تو روزہ عبادت نہیں رہتا اب عید کے دن روزہ رکھ لیں وہ اللہ کے عمر کے نیچے نہیں ہیں لہذا وہ ہی شیطان کا بھائی بنا دیتا ہے لیکن جھوڑ بولنا یہ گناہ ہے رکھو تو دل رکھو تو اللہ کو عورت اتنی عزیز ہے فرمایا یہ جھوڑ میرے عمر کے نیچے آ گیا تو یہ جھوڑ بولنا عبادت بن گیا تو اللہ کے عمر کے نیچے آنا لہذا عورت جو اللہ کے عوام بھی پورے کرتی ہے اللہ کا عمر روزہ رکھو رکھ لیا اللہ کا عمر آ گیا اب ان دنوں نے ناغہ آ گیا تو روزے چھوڑ دیئے تو بس سمجھیں وہ دن بھی اس عورت کے عبادت بھی گزرتے ہیں کیونکہ عمر الہی کے تحت چلنا ہی عبادت ہے تو خواتین کا بھی ہر لمعہ عبادت عبادت ہے پھر اللہ پہ اکشرا موقع بھی دے دیتے ہیں کہ دوسرے سورت کے دنوں میں قضا کر لو تو عورت تو روزوں کے وقت میں ڈبل بینیفیٹ اٹھاتی ہے ان دنوں میں جب وہ روزے نہیں رکھ رہی ان دنوں میں بھی اللہ کے عمر کے تحت عبادت میں ہیں اور بعد میں قضا کرتی ہے تو بھی اللہ کی عبادت میں ہیں تو آپ لوگ تو ڈبل بینیفیٹ اٹھا رہے ہیں اس میں کوئی قلق کی بات نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا تھی رہتے ہیں اسے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لئے بڑا آسان اس کا بتا دیا کہ تم جو چاہتی ہو جنت تو ہمارے کے دروازے کھل جائیں بس دو کام کرو ایک ہے اللہ کی نماز کی پبندی کرو دوسرے اپنے شوہر کی خدمت کرو بس تو یہ عبادت خدمت کی دو چیزیں عورت کے ذمہ لگائیں زیادہ بوجھ ہی نہیں ڈالا اور اس دو پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جنرز درزہ اس کو عطا کر دیتے ہیں تو اس لئے آپ بلکل پریشان ہو جو ہمرے علاہی ہے اس کے مدابی چلتے رہیں تو لہٰذا اسی طرح چل کے ہی رابعہ بس رہی ہے رابعہ بس رہی ہے اب وقت کی ولیہ بن گئیں تو اس لئے یہی ضابطہ ہے اور اسے میں آپ اس رات کے لئے اللہ کا خورب ہے بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے